اترپردیس سرکار کے کیبنیٹ منتری سوامی پرساد موریا کملا رانی وے انو سانسا ساجی مہاراہ جلہ ادیعکس انو پہنچے وہی ریپ پیڈیتا کے پریوار کو ہر سمباؤ مدد کا آسواسن بھی دیا اور آپ کو بتاتے چلے کی یوگی سرکار کی طرف سے پچیس لاکھ روپیے کا چیک آواز پیڈیتا کی بہن کو سرکاری نوکری میں فاسٹ ریک کورٹ کے مقدمے کی سنوائی کر کے جلد سے جل آروپیوں کو سزا دلانے کیا وعدہ بھی کیا وہ لوگ اڑے ہوئے ہیں بھی کل پیانکا گاندھی ہے جن کے تافلے کے اوپر وہ لوگ کود گئے تھے جان دے رگ لے تیار تھے نہیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ نشپکچ ہی جانچو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بھی اتفرلے سرکار میں کئی ونگ ہے ہمارے بھی اور ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشپکچ ہی اٹھا اوپر سٹھا بھئی آری سلوئے ہیں اس لیے بھئی آئی جی صاحب خود سی بی آئی سے ہی واپیس آئیں سی بی آئی سے لوٹے ہیں بھاگف صاحب اپنے سوپر ویگن میں ایسائی ٹی گٹھت کرا کر کے یہ جانچ کرانے کے لیے ٹھیکی سر آپ لوگ مخمنتری کی مانگ تھی مخمنتری آئیں گے تب ہی انتیم سانسکار کیا جائے گا اس کے بعد آپ کی مانگ نہیں پوری ہی انتیم سانسکار کیا گیا کیا واجے ہے بجے کہ ہم لوگ بہت دیر ہم تو یہی سوچ رہتے کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں ہم نہیں جانے دیں گے مگر بار بار سب لوگ بول رہے تھے لے چلو لے چلو پھر وہ سب لوگ آ گیا تو پھر ایک کاغت میں لکھی دیر بول رہے تھے سب ہوگا اور ان کو سجا ملے گی چلو کھت میں کس نے آسوسن دیا ہے کہ سجا ان کو ملے گی وہ کامیشنر ہے لکھ نوو کے اگر ایک ہفتے کے اندر سجا ان کو نہیں ملتی ہے آپ دنیا نہیں ملتا تو آپ کیا کر رہے ہیں ہم خود وہاں یوگی دربار میں جا کے آتما ہتیا کر لیں گے جیسے ہماری بہن کے ان لوگوں نے کر دی ہم خود کر لیں گے ہمیں نیائے چاہیے صرف ڈریچ نے اس کو اس طرح کی حالت میں لائیا نا ان لوگوں کو بھی فانسی ہونی چاہیے اس کے ناموں کچھ نہیں ہونا چاہیے مانوطہ کو شاہ شاہ کرنے والی بیوہس اگر اپنا پر اچھ گم بھی ہیں اور ان کی سبیندن سیلتہ اسی سے اسپسٹھ ہے ڈریچ نے چیمانی مخفوانتی ہی لئے آپ کو بچانے کیلئے ایئر لیفٹنگ کار تک جال اسے کام دلی سب سب یوں ستال صفدرجان میں بھیجا بینہ کسی مانگ کے 80 لگ روپے کے آتنے ساہتر دہار مانتری ہواس اور ساتھے ہی ساتھ پریوار کی مانگ کے پہلے ہی بھاس ٹریک ووٹ کا گھٹھن کر اپرادیوں کو تتکال سیگھ رہا تر سیگھ درم دلانے کی بیوستہ بھی کی پوری کی پوری ہماری یوگی شرکار پیڑیت پریبار کے ساتھ کھڑا ہے ہماری سرکار اپرادیوں کے خلاف پہلے سی ہی کمرکہ سرکی اپرادیوں کو شبک شکھانے کے لیے کئی ابھیان بھی شرکار کیوں سے چلائے گے اور آج بھی ہم اپرادیوں کو سزا دلانے کے لیے سنکل پی تھے کیونکہ ہماری سرکار کی مانتا ہے اپرادی کوئی چھاتی نہیں ہوتی کوئی پارٹی نہیں ہوتی اپرادی اپرادی ہوتا ہے اس لیے کانون بلستہ کو بنائے رکھنے کے لیے کانون اس کے خلاف کٹھور سے کٹھور کروئی کرے گا اپرادیوں کو دنڈ لنا ہم کریں گے جی طرح سے صبح جو مانگ کریں گے دیکھیں ہماری پیرتا کے پیتا جی اور اس کے پریواری جنہوں سے ملاقات ہم دونوں تھے ساتھ میں ہماری رانی جی بھی تھی میں سویم تھا ہمارے جلاتیا جی کس سپتان بھی تھے ہمارے بعد میں آئی جی صاحب اور کمیسر صاحب بھی موقع پر پہنچے ایک بار بھی کسی سامنے مانگ نہیں سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے بیٹی کو کچھ برگرہ کر کے کہلانے کوشش کی لیکن میں سماجوادی پارٹی اس بات کا حدار دیتا ہوں کہ ان کو پیرتا کے لاز پر راجنیت کرنے سے باز آنا چاہیے یہ بہت ہی گمہیر اور سمجدن سے ہی ماملہ ہے اس پر اپنی سمجدن نہ بہت کرنے کے لیے آنا چاہیے نہ کی راجنیتی روٹی شکنے کے لیے اور ان لوگوں کی اسی سمجدن ہیتہ کے چلتے بار بار پردیش کی جنتہ ان کو سبق شکا رہی ہے اس کے باوجود اپنی آدھر سے باز نہیں آ رہے ہیں اور آج یہاں پر جو بھی سماجوادی پارٹی تتھا آنے بردی پارٹیوں کے دورہ تکیا گیا وہاں لازپر راجنیت کی روٹی شکنے کا جو گندی حرکت کیے ہیں بہت شرمناک ہے میں شکریہ کھون لیندہ کرتا ہوں پردیش کی سرکار ان کے کوکرموں کو پہلے دیکھ چکی ہے اور چاہے سماجوادی پارٹی ہو اس پرکار کے گھٹناوں کی بارت ہی آگئی تھی ڈو لڑکیوں کی ہتیا کر ساموہی بلاک کار کر کے بعد میں ہتیا کر لاش کو پیٹ پر ٹانگ دیا گیا اس کے بعد کم سے کم پانچھو سو گھٹنا ہے اس پرکار کیوں ہی ایک جگہ بھی پیڑیت پریوار کے ساتھ سماجوادی پارٹی کھاڑی نہیں دکھائی پڑی ان کی لاکھ کوشش اور مانگ کے بہت زیادہ بھی ایک نیاپی سکسی کو آردھی ساہتہ نہیں دیا گیا سی بی آئی کی جانچ تب کی گئی جب پوری دیش اور بدیش کی ساری میڈیا ایک شور سے بولے وہ بھی کب ایک مہینے کے بعد سارے سکھ میٹانے کے بار اور یہی نہیں جب پیڑیت پریوار ہے کہ پرٹی ان کی کوئی ہمدردی نہیں تھی اپرادیوں کو بچانے میں ان کی پوری شرکار طاقت لگاتی تھی لیکن ہی آٹھے ہی کلٹا ہے ہم پیڑیت پریوار کو انصاف دلائیں گے اپرادیوں کو دھند دلائیں گے اپرادیوں کے ساتھ کوئی مروبت نہیں کتنی بھی پہنچ کا طاقت والا کیوں نہ ہو ہم اس کو کلیسی کلیسی دا دلائیں گے